اور آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ جو علمِ احسان ہے اور جو علمِ لدنی ہے اور جو علمِ باطن ہے یہ بندہِ مومن کے اوپر لازمی طور پر واقع ہوتا ہے بلکہ جب آدمی اپنے ایمان کی سطح میں بلندی اختیار کرتا جاتا ہے اپنے ایمان کی سطح میں رفت اختیار کرتا جاتا ہے اپنے ایمان کی سطح میں ترقی اختیار کرتا جاتا ہے فرمایا یہ مشاہدہ اس کے اوپر اسی طرح منکشف ہوتا چلا جاتا ہے جس کا کہ قرآن یہ بیان فرماتا ہے جو ہماری ذات کی طرف آنے کے لئے جہد کرتے ہیں مشکت کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں ریاضت و عبادت کرتے ہیں فرمایا ہم ان کے اوپر اپنے تمام کے تمام راست منکشف فرما دیتے ہیں